عزیزہ نے داتا کی نگری سے ملک پاکستان کے نامن سنہان خوبصورت انداز و آباز کے بعدی داتا کی نگری سے محترم عمران عیوب صاحب عمران عیوب قادری صاحب تشریف لے آئے ہیں علامہ صاحب کے بیان کے بعد ان کی نات ہوگی تشریف رکھیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ ریسال نعرہ ریسال نعرہ ہیڈری نعرہ ہیڈری نعرہ غوثیہ تمام آباب آپ سے گزاری شاہ کے تشریف رکھیں یہ جو دوست ہیں رستہ چھوڑ دیں اور بیٹھ جائیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں یہ جو دوست کھڑے ہیں ان سے گزاری شاہ سامنے آجیں تشریف رکھیں ابھی تشریف رکھیں پیچھے دوست کھڑے ہیں ان سے شریف رکھیں آجیں قریب آکے بیٹھ چھوڑے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ ریسال نعرہ ہیڈری نعرہ ہیڈری آواز بولند ہو عزیزہ نگرامی تحر بھائی آپ بھی سٹیج پہ آجائیں آپ بھی دوستہ باب تشریف لے آئیں خریب آجائیں پاک ساب آپ بھی سامنے آجائیں 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 آ جگہ پہ وہ بات کو چھوٹ کے گئے ہیں عزیزان اگرامی کا در یہ جو دوست کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے بیٹھ جائیں اللہ آپ کو سلامت رکھے بیٹھ جائیں بھئی بیٹھ سیں یا آجیں قریب آجیں اللہ آپ کو بھل آپ بھی بیٹھ سیں حضور مہربانی آپ کی عزیزان اگرامی کا در کھڑے دوست بیٹھ جائیں عداب محفی کے حلاف ہے بیٹھ جائیں سنیے گا تحر بھائی جو آپ گفتگو فرما رہے تھے چارمیس سے اسی کے آپ کی نظر کر رہا ہوں میرے ساتھ بھی جو ملک برادران کاری اکبر صاحب ملک عرفان صاحب استاد منید قریبی صاحب تشریف فرما ہے ساتھ بھائی عدریس بھائی لکٹر نازم صاحبی صاحب مناجر قرآن بلکہ ام ایس ام سیل کوٹ کے جنر سیکٹری عزیزان اگرامی کا تحر بھائی ذہن کو صاحب احساس بنا دیتی ہے ذہن کو صاحب احساس بنا دیتی ہے اور فکر کو دین کا آکاش بنا دیتی ہے جو بات آپ کر رہے تھے اس کو آگے لے کے چلنے لگا ہوں کہ ذہن کو صاحب احساس بنا دیتی ہے فکر کو دین کا آکاش بنا دیتی ہے اور سیدہ زہرہ کے بچوں کی دہر بھائی آپ توجہ کیجئے بس سیدہ زہرہ کے بچوں کی غلامی کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے دو منٹ کی میری حاضری ہے اور سنیے گا اس ذکر میں بھی سنیے گا میں ذکر اس باتشاہ کو کرنے لگا ہوں جو کبھی حسین لگتا ہے تو کبھی حسین لگتا ہے جتنے بیٹھے ہیں کافی ہے ایک بندہ بھی ہو زوق رکھنا قریب آ جائیں دھوڑا صاحب بھی پیچھے والے زوق کے ساتھ سنیے گا اس پاتشاہ کا ذکر کر رہا ہوں جو کبھی حسین لگتا ہے تو کبھی حسین لگتا ہے سنیے گا ہر بازمیر کی ہر بازمیر کی پیر کی فقیر کی ہے یہی آباز حسین زندہ اب جس کے دل پہ لگے یہ آباز حسین زندہ آباد ہر کوئی بولے گا ہر کوئی بولے گا ہاتھ اٹھا کر حسین زندہ باز حسین زندہ باز حسین زندہ باز حسین زندہ باز سیجوانو کا حق بنتا ہے یہ بھی ہاتھ کھائیں گے مولا حسین کے خدا کی عزت کی قسم جو آپ ذکر سن رہے تھے یہ وہ ذکر ہے جسے سن کے مولا حسن بھی ہش ہوتے ہیں سیدہ فاطمہ بھی ہش ہوتی ہیں مولا کائنات مولا علی بھی ہش ہوتے ہیں آقا کریم بھی ہش ہوتے ہیں بلکہ ملائکوں کی صدا ہے حسین حسین زندہ باز 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 مولا علی علی کل آجل یہ چار بس لے بستے رہا ہو علی کل آجل آجل زہرہ علی کل آجل آقا کا نور آین زندہ باد علی کل آجل آقا کا نور آین زندہ باد جناب سیدہ فاطمہ کے دل کا چین زندہ باد عالم تین تشریف فرما ہے حدا کی عزت کی قسم ہے جس کا لہو پاک بس وہی پکارے گا ہر کوئی کہہ نہیں سکتا حسین حسین زندہ حسین زندہ حسین زندہ حسین زندہ حسین زندہ آپ کی توجہ ہو گئی دوت حت آپ دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا فسیح و دیسان مقرد زیشان جنب مخترم حضرت علامہ مولانا خاری ملک منصف آوان صاحب جو آپ زباد سے تشیف لائے ہیں ایک مرتبہ جتنے ہو آواز اتنے بھی لگا دیں تو پتہ چلے گا کہ در کوئی بیٹھا ہے نارائت اکبیر آپ اور بلند کریں آباز بلکہ ہاتھوں کا اشارہ دیں نارائی رسالت نارائی رسالت نارائی آراری نام سکتے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب ساتھی جواب حضرت اوچہ دےو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے پھائیو عزیزو دوستو جتھے پیار ہوئے اُتھے عیب نظر نہیں ہوتا تو جتھے عیب ہوئے اُتھے پیار نہیں ہوتا تو جتھے ہو جائے اُتھے عیب ہوئے دے نظر گل اتنی ہے بھر رات دے ان تقریباً تائیدہ ٹائم ہو گیا ہے خطیب دے بولن آڑا ہے ٹائم نہیں میرا نکہ بھی رہے چھوٹا بھی رہے بڑا ہی پیارا بھی یہ میں پانچ بجے دا تقریباً کے ساڑھے پانچ بجے دا بیٹھا ہاتے دو ٹائیدہ ٹائم ہو گیا گل اے وے کدی ملک صبح دے سورج چڑن تک بھی نات خان لائی رکھتا رب بیقابا دی کسمیں موچ بول گے نہیں سی آکھڑا نہیں سی آکھڑا اکھڑا ایس تو نہیں سی با جس ماں دے میں قدم چومکے ہونا جس ماں دے جتی چومکے ہونا جس ماں دے ہاتھ چومکے ہونا جس ماں دے پشانی چومکے ہونا وہ اس میں نو سبک یہ دیتا ہے پہ پترا جی پیشلی رات ہو دیا نا یہ دیچ منگی ایس وقت بھی میں نو میرا ایمان آندا پہ میری ماں مسلط بیٹھئی ہے میں ایس تو ٹک کے بیٹھاں یہ ویرہ بولیا نا جاندا میں کرائے دا مولوی بھی نہیں ٹکیان ہوگے کے بولدا بھی نہیں یہ دنیا دی دولتیں ایتے ان پتا اتنا لگ گیا پہ جیڑے اپنے دینے کانڈر نہیں چھٹ دے پہ میں جنیا نو لیٹر کلیا سا پہ میں جتنیا نو کارڈ کلیا سا وچھی چھٹ کے ٹور کے نے جڑے اپنے نے پہ میں مڑے بھیوں اپنے اپنے ہوں دے نے یاد یاد رکھیا کروئے نا کل دور نا ہویا جے اپنے مڑوی اپنے نے سارے ٹور جاننا تے جنا ضرورے دلو ویکھنا ہے بھا یار چھٹ کے نا جایا جے پیچھے ملک من سب ہیے پیچھے داتا دی نگری تو ایک درویش بھی آیا ہے چھٹ کے نا جایا جے مات کنڈ لگ جا کوئی گل نہیں یہ مقدر دی گلے نات خان جتنے بھی نے میرے سردہ تاج نے میں دلی پیار کرنا یہ نیبے ٹور گنتے گلا کرنا ٹور تے ہوں جی جاندے نے آدری لوائی تے گئی کد یہ بھی سوچیا کرنا کہ حاضریت دی بارگاچ لگ گئی ہے جیڑی یہ اے ٹھنڈ یہ واہ چل دی بھی تے جیڑے میں لفظ بولتا پیانا یہ نا نکیچ کریا جے ملک من سب ہیے اندھا میں حاضری لوائنا آیا پائشکیل ہویا کیا ملک ساب میں بیمارہ پندرہ میٹھا حاضری لانی ہے تقریباً دو کھنٹے پڑ گیا ہے ملک نہیں بولیا پر جاندیاں سوچیں یہ صحیح بہن دی بارگاچ آجری لگی ہے نہیں سمجھے نہیں سمجھے اے جیڑے میرے لاندے بیٹھوں نا آئی تھے میرے سامنے آ جو اب میرے بچے پیسے چوکویں لینے دے تو کوئی کال نہیں میں ڈکڑا نہیں تناینا نوڈکیا جنہیں دے لے چکڑ آئی تھے میرے سامنے آجرا جلدی نہ لاؤ میں تاں خطبہ پڑھنا ہے تو میں تھوڑا ہی تھوڑے منٹہ نوڈکو لطف دے کے جانا ہے گلے میں اوئے بیلیو میرے عزیزو میرے پائیو میرے دوستو یاد رکھے آجے جدو بھی اس در تے اوندیو نا تے فقیر بانکیا بیا گرو سی روکنہ دی لذت سننا ناستے نا آمی سواتے تاں با اینی محفل دے وچھو ایک آنسوی ٹپ کے باہر آ جانگا نہیں آیا اینی محفل دے وچھو دل کیسے تا روئے ہی نہیں علاقے دکھان دے پرے ہوئے تھے آئے نے مصبتان دے مارے ہوئے آئے نے ویر ویران دے قاتل دشمن بنگے نے او آئے نے چالوئے اج ملک تیر محفل کی تیئے کوئی تے ٹھوکھر مارے دے ہی نا کوئی تے عشق دی گالے سنایا تھا نا جیڑی اندر دی تختی ساب ہو جائے دی اور نہیں بھی لیو اس اندر دی تختی تو ایک بارا تھوڑا جا نا جمیں وارتہ کارڈ لبیئے نا وارتہ کارڈ لبیئے تھے او دے اتھے تھوڑا جا پارا لگا ہوندہ ہے تھلیو نمبر نہیں دیس دا اے رات تھنڈی جیڑی وقت دی بھی نا واہ اے تھنڈی ہوا جیڑی وقت دی بھی نا تے میرا مالک اینج کار کے تھلے ویکھ رہے ہیں بھا کوئی ہے منگن علا میرے کل پتر منگلہ تھی یا منگلہ ہے کوئی منگن علا ہے کوئی منگتا ہے قسمیں پیدا کرنا لی تھی منگن دے والی پول گئے منگن دے والی پول گئے انہیں ساڑے دے دکھ کیوں آ گئے انہیں کیوں مصیبتہ کرائیں جا گئے انہیں سانو والی پول گئے انہیں جویں کارڈ دے اٹھتے پارا جا لگا ہوندہ انہیں تھی جنہ چرچابی نال یا ناخ نال کھروچی یہ نا تھیلے نمبر نہیں ہوتا اے میں ساڑے دلان تے زانگ لگ گیا ہے سانو کو یو بندہ ریبر ملتے ہی نہیں پیا جیڑا اے زانگنو تھوڑا جا لاوے اے وقتی بھی ہوئے او تو صفائی ہو جایتے اسی پکے ہو دی بارگا چا سیدے پہ جائیے یہ او دی بارگا چاہے ہو او دی محبوبتی محفلے چاہے ہو جیڑا آپ اپنے محبوبتے درود پڑھنا ہے وہ اندہ آیا میرے محبوبتا ذکر سونا نواز دے تیری حاضری دی گل نہیں میری آذری ہو جائے میری آذری ہو جائے نہیں بلی حاضری دی گل نہیں یہ دل تو پچھی پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں صرف قبول کرا تو رو کے ٹھر جا کہیں نہیں جڑیت دی راتی ہے جب اٹھ دینے تو نیر واہ کے ٹھر جا دینے تو رب اندھے قبول کردائے نحمدہو نسلی علی رسول کریم ام مباد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرقیم صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہو یسلونا لنبی یا ایوہ اللہزین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیمہ کوئی زبان خموش نہ رہے میں ان کے انٹے نہیں لانا کدھی پہلے ٹیم دین دے تو دو ٹائی کے انٹے لاندہ ہون میں چند لمحے آندہ تو اٹھ گھڑ میں مانا تھی صرف محبت نہ میرے کریم آقاد درود پڑھو کہ میرا رب تے رب دہ حبیب رادی ہو جائے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ اللہ دی حمد و صنات و بہت لا تداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کی بریاء شبہ اسرہ کے دلہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بار گاوچ درودو سلام دا نظرانہ پیش کرتو بہت میرے پیارے بھائی نقیب بھی بڑا پیارا ہے تھی میرا ذاتی ادھے نہ لکھ پیارے ادھے بزرگانہ لکھ پیارے جی میں اس شام تو لے کے ہونتا کے بزم سجائیے سرکار دے ذکر دے محفل سجائیے اللہ پاک ادھے گھرنو اس سے ترہ منور فرمائے جڑے میرے بھائی نقیب صاحب بڑی پیارے نقابت کر رہے سان میرے تو قبل دنیا دے پاکستان دے نام ور سنا خان میرے نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تریف دے وچ پیارے پیرے الفاظ بول کے چلے گئے اللہ انت آنا وی اپنی بارگاچ قبول فرمائے کہہ دے گو آمین جنہ رامہ تو چل کے آئے ہو جنہ گلیاں ویچو چل کے آئے ہو میں ملک تو اڑے رامہ تے ہتھانیاں چھے اتھیلیاں بچھاواتے پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا جنہ رامہ تو چل کے آئے ہو تو ہڑے قدمہ دے نشانتے میں پھلان دیاں پتیاں نشابر کراں حق ادا نہیں کر سکتا جنہ رامہ تو چل کے آئے ہو میں ملک اتنی عرض کرنا کہ جیڑی تو آٹھے قدمان الخاک لگیے میں اس نے بوسا دیما نہ چیز بندہ بوسا دیما تے پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا کیونکہ تُس ہی میرے قریم آقاد غلام پڑ گیا جیڑی تو آٹھے سامنے اللہ دی پاک علامی چوت تلابت بیان کرن دی سعادت نصیب ہوئیے اللہ حق کا سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سانو سارے انہوں اس نے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور رب کریم فرمایا ہے محبوبہ انہوں کہہ دے ہو کہ میں تو آٹھے کلو کسی چیز دا عجر نہیں مانگ دا ساتھ دے الفاظ جگل کرنا چاہنا کہ کسی چیز دا تو آٹھے کلو عجر نہیں مانگ دا جیڑے میرے نے نا صرف انہوں نے نا المحبت بھی کریا جی تے مودت بھی کریا جی جیڑے قریبی نے وضاحت جامعات ٹیم نہیں قریبی رشتے دار دا ہر بندے نے پتا ہے میں ماں باپ قریبی ہوں دا ہے پہن پائی قریبی دینے چاچے بابے قریبی ہوں دینے سسرال قریبی ہوں دینے میں جس ہستی دے ذکراستے میرے پائی دعوت دیتی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسال بیان کرنا تھی میرے قریب آقا نے زمین تے چار لکیرہ ماریاں چار لکیرہ ماریاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلامو حضرت آدم علیہ السلام تو لیکن قیامت تک جتنیا عورتہ دنیا تے آ چکیاں نے یا جیڑیاں باقی آن گیاں انہ ساریاں دیاں سردار دنیا تے چار عورتہ نے اچھی کو سبان اللہ یار انہ ساریاں سارے جہان دیاں عورتہ نے جیڑیاں قیامت تک بھی ان دیاں انہ دیاں سردار عورتہ نے چار کینیاں نے چار میرے قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دنہ آسیا ہے اے بچین بٹھا دے بچین بٹھا دے اپنے تر دس منٹ بیٹھ جو ایک دنہ آسیا کہ ڈی شان علیہ نے کیجیڑیاں ساری کہنا دیاں عورتہ نیاں سردار نے ایک دنہ آسیا ایک دنہ مریم ایک دنہ سیدہ ختیجہ تلکبرہ جیڑی انہ تنہ دیوی سردارے او دنائے فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کملی بالے ہو دو تے توارڈے کاردیاں ہوگیاں ساری کہنا دیاں سردار دو توارڈے کاردیاں ہوگیاں تیجیڑیاں باقی تو انہوں سرداری کے میں ملیے میرے کملی والے فرمایاں لوگو جدو قیامتہ دین ہوئے گا نا میں جنت جاواں گا آسیا دیت مریم دی میرے نال شادی ہوئے گی یہ دلہانہ بنا دیاں تے میں لڑا بنا گا ملوم ہویا سرداری انہوں ہی مل دیئے جیڑا محمد دے لڑ لگ جائے سرداری انہوں ہی مل دیئے جیڑا محمد دے لڑ لگ جائے قیناتے اندر ہر بندے دے نال نے دو اے فرشتے ایدر بھی لکھنے لاتے ایدر بھی ہر بندے دے نال قیناتے اندر ایک وعد سیدہ زارہ ہے جدیاں کندیا دے اے فرشتے بھی کوئی نہیں آئے 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 میں نو دکھا جا لگتا پہا کے سنجیاں سنجم سنجیاں گلیاں تے بھیلہ کھا ونے آوے میں نو قسمیں پیدا کرنا لے دی میں اتنی قدی تیاری نہیں کی تھی اس بیر دے پروگرام آستے میں نو ایک ہفتہ ہو گیا ہے شامڑے بندہ ساں پروگرامہ تو آکے تے رات دو وجہ تین وجہ تاک میں ایک ایک نکتے تے گل کرنا آستے بیٹا تیاری کردہ رہاستے لیکن انہوں میرے کوئی بچے رہ گئے رہے تھے چاند بدھرک رہ گئے نہیں مکی گلہ سناوا میرے میرا دل ٹوٹے ہو گیا ہے کہ کدی میں شامنو ٹائم دے شد دے یہ میں بیر کے مجمع سنگا تے موڑو ایک سال تاک گلہ نہ آئے دیا رہ دیا پہ ظاہرہ دی شان اینج بیان ہوتی ہے دو فرشتے ہر بندے ہر عورت دے نالنے اور میرے نویدی بیٹی ایسی ہے جدے کندیاں تے دو فرشتے نہیں ملک صاحب ایتا ثبوت ایتا پروف میں کہا جدی جان اسرائیل قبض نہ کرے جدی جان ہر بندے دی اسرائیل کرتا ہے جدی جان قبض جبرائیل نہ کرے خود او مالک کرے اسرائیل سینئر فرشتے ہیں جو جے سینئر قبض نہیں کر سکتا تے چھوٹے ہیں دی تے جورتی نہیں کہ کندیاں تے ران او سیدہ دارہ نے تے بیٹی کی نہیں آنے ملیقہ تُ الارب اما ختیجہ تُ الکبرہ دی بیٹی ایک کو دیئے ملکہ تے ایک کو دیئے ملیقہ ملکہ ہوں دیئے امران خانہ ہے تے او دی بیوی ملکہ ہے نوائی شریفہ تے او دی بیوی ملکہ ہی ملکہ ہائی ہے نہیں ہائی جے زرداری ہیا بادشاہات او دی بیوی ملکہ ہائی پر منو رب کعبہ دی قسم سیدہ فاطمہ سلام اللہ دی ما ہمیشہ تُ الارب رہی ہے ملکہ تُ الارب رہی ہے سدی بادشاہ دی رہی ہے اما ختیجہ تُ الکبرہ دا محل جڑا سی نا نقیب پڑھے تے دین تے پڑھے خطیب پڑھتا پہا تے دین تے پڑھتا پہا نادخان پڑھتا پہا تے دین تے پڑھتا پہا بڑے بڑے کاری تے مفتی پڑھتے پہنے دین تے پڑھتے رہنے اما ختیجہ تیری عظمت نو سلام کران ساری زندگی دین نو اما ختیجہ پال دیا رہی ہے ساری زندگی ساری زندگی اما ختیجہ تُ الکبرہ نے تین نو پالے آئے ہیں اما ختیجہ تُ الکبرہ تا جڑا محل سی نا توجہ کریا جا لوگاندے نے ایک رانہ جی غریب سی کپڑھے پھٹے پرانے پپندھ لگے سونے ہیں اما ختیجہ تُ الکبرہ تا جڑا محل سی نا اک ہزار او دا پیرے دار سی اک ہزار پیرا پیرے دار جاؤ پورے پاکستانی پوری دنیا تے میں نا میں نو جڑا بڑا میلے اک ہزار ہو دی علامہ تے پیرے دار تے بھی کھاؤ علامہ تے پیرے دار سن جڑا پیرے دیندے سن اندر محل دے اندر اچھے میرے کریمہ کانال شادی نہیں ہوئی تھی جڑے اندر سن چار سو لونڈی سی تے چار سو گلام سی اما ختیجہ تُ الکبرہ نے جس وقت کھانا پیش ہوندہ سی نا کھانا پیش ہوندہ سی ایک ہزار سونے تے چاندی دا تھاڑا جدے بچے کھانا پیش ہوندہ کچھ ہی کہے یار تو بہان اللہ آتھ کھا کے کہے سبحان اللہ تے جدو میرے سونے آکانال نکایا نا ستر ہزار اوٹھ دیاں مالک سان ستر ہزار اوٹھ جڑا سی یہ ملکیہ سی دوسرے مال تو علاوہ جدو میرے کریم آکانال شادی ہوئی نا ستر اوٹھ دی کے میرے سونے نبی دے کاروچ گئیاں تے جدو راتی مقلاوہ دوسرے دن میرے نبی دے نبی دے لیا کے واپس آیا نا تے میرے کریم آکا امہ ختیجہ دے ویڑے ویچا ہے جی میں ایک دن بوٹی لیا کے ٹور جاندے نے کارالے ٹور جاندے دوسرے دنوں تے پیکے جاندے نے پیچھو موندے نوی تے لڑکی نو لیا کے آندے نے جدو امہ ختیجہ تلکبرہ دا مقلاوہ واپس آیا نا تے امہ ختیجہ تلکبرہ نے اہن جو کرسی ڈا دیتی ہے آمنا دے لال نو آمنا دے لال نو کرسی ڈا دیتی ہے او بار علیہ بھی ہزار جیڑے نے انہیں نوی پندالج کٹھیاں کر لیا جیڑے اٹھ سو اندر انہیں نوی کٹھیاں کر لیا تے امہ ختیجہ تلکبرہ ایک رات میرے سونے نبی کو گزاری ہے تے میری امہ میری تو آٹی سارے ہیں دی ماں ختیجہ تلکبرہ دیا نے دس سو ازاد ہونا چاہدے ہو ازاد ہونا چاہدے ہو تے غلام جدو ازاد ہوگے نا انہوں پتا ہوں دا یہاں تے پیسے دے کے ہونا ہے تے جی پیسے دے کے نہیں تے اگلے کار جانا پہونا ہے پیسے دے کے اج بھی اسی ایک نوکر رکھنے ہیں نا تے جیسے دوجہ نلو کمپرومائز کر لیندہ نا تیرے کوڑ مال جو کھا تے میں نہیں رانا مثال دے تور دے اگلے کارنوں اتاڑ لی دا تیری اکمہ جے تے میں پتھے لے انہیں تے انج کار بھائے ملک تیر دیاں مجھا چوکی انہیں پتھے نہیں پوندے تے آہ چار لاکھ میں ہوتا دینا ہے تے میں تیرے اللہ جانا ہوں جاٹ بندے ہو میں جاٹ بندہ یہ تے منو والا ہوندے ہی نہیں نا پاکی نہ ہونے یہ گلہ دے ہونے ہی نہیں نا اے جس وقت امہ ختیجہ تلکبرہ اٹھارہ سو بندہ کھڑا کیتا ہے نا انج کار کے تے امہ ختیجہ تلکبرہ کیا ہے بھئی انج کرو ازاد ہونا چاہتے ہیں اکی تے جنہاں غریب بھی سان جنہاں کوئی پیسے نہیں سان جنہاں کوئی پردہ ہی نہیں سی اپس چھے وے کے ناں وے کے ناں تے اکھاں بچوں آنسو آگا ہے تے آن دے نے ساڑھے کوئی پیسے نہیں جے ختیجہ تلکبرہ منگلہ تے دیمان دے کی توں دیمان دے کی توں کمیں دیمان گے جس لئے نہیں گل کیتی نا امہ ختیجہ تلکبرہ نے فرمایا روہو نہیں میرے سردہ تاج ہوئے جیڑا روہونا لے انہوں سینے لانتا ہے آئے آئے روہونا لے انہوں سینے لانتا ہے تسی روہ دے کیوں ہو تکینیاں نمی نمی آباز نالا کہ امہ ختیجہ تلکبرہ ساڑھے کوئی پیسے کوئی نہیں تسی منگو گے تے ازاد ہوا گے امہ ختیجہ تلکبرہ کیا نا پیسے نہیں میرے سونے تے نلین پکڑ گے نا اینج پیر آگے قدم مبارک اینج سونے نو اکیہ ارز کیتی امہ ختیجہ تلکبرہ کملی بالے ہو ذرا قدم مبارک آگے گرونا تے جدو قدم مبارک آگے کیتی نا تے امہ ختیجہ تلکبرہ اٹھارہ سو غلام تے نوکر تے غلام لونڈیاں نوا کیا آؤ جیڑا جیڑا ازاد ہونا چاہدہ ہے نالے میرے محمد تا کلمہ پڑھتا جائے نالے قدمہ نو چوم کے ازاد ہوں گا اتنی امیر ترین امہ ختیجہ تلکبرہ جدو آخری وقت ہے نا ہونڈ سونی جا گا آخری وقت ہے نا امہ ختیجہ تلکبرہ دی چادرنو چودہ پا باندھ لگے میرے نبی فرمایا ختیجہ ساری دنیا ہر بیوی اپنے خامد اگل تجاہ کر دیئے کچھ کپڑیاں دی ڈیمانڈ کر لی دیئے کوئی زیور دی کر لی دیئے ختیجہ تسا کتی کوئی شہر نہیں منگی امہ ختیجہ تلکبرہ دی اکھا وے چوانس ہوا گئے تے آپ نے فرمایا سونے تسی مل گئے و میں نوہور چاہی دا کیے آخری ویلہ ہے امہ ختیجہ تلکبرہ دا میرے بیرو سیدہ تیبہ تاہرہ چھوٹی جوبرے اینج کر کے سیندے وچھ کھیل دیئے پینے امہ ختیجہ تلکبرہ نے آواز دیتی زہرہ جی جی امی جی آکھا زرازہ قریب آؤ میرے آخری ویلہ کے آہ میری بیٹی تینوں لوریاں دیلا اے صبح تیرے نہ لاد کوئی نہیں لڈائے گا اے صبح تیرے نہ لپیار کوئی نہیں کرے گا آجا زہارہ میرے سینے نہ لگی جاؤ جدو سیدہ زہرہ یعنی اپنی امہ دی گو دی ویچ بیٹھیاں نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ امہ ختیجہ تلکبرہ دی گو دی ویچ جدو بیٹھیاں نے امہ ختیجہ تلکبرہ دی آنکھا ویچوں آنسوا گئے آکیا بیٹی فاطمہ پچیس سال تیرے بابا نال گزارے نے آج تکن دکھ نہیں دیتا پچیس سال تیرے بابا نال گزارے نے کوئی تکلیف نہیں آن دیتی بیٹی میں دنیا تو جا رہی یعنی آج تکن ڈیمانڈ نہیں کی تی بیٹی ایک عرد کرنی یعنی امہ خکم کرو جدو ماما دنیا تو جان لگا کسم خدا دی پندران دیا چی خان ڈکل جان دیا نے جدو ماما دے سا مسافروں من تیاں کا دانال گل لہا کے رو دیا نے جدو امہ ختیجہ تلکبرہ نے آکھی آگے زہرا جی امی جی آگھیا یا جتکن کوئی چیز نہیں مانگی آج اپنے بابا نوں کہہ دے وہ جھیڑی کملی مبارک کندے تے بے میرا آخری ویلا کے ایک کندے تو کملی مبارک اتار کے دے تے میندہ کفر بنالا جدو اتنی گل کی تی یہ سعیدہ فاطمہ دیا یکھا ویچو آنسو جاری ہو گئے نے روئی جان دیا نے روئی جان دیا نے روئی جان دیا نے اتنی دیر ہوئی میرے کریمہ کھایا گئے رحیمہ کھایا گئے مزملہ کھایا گئے سعیدہ فاطمہ اپنی امہ دی گوٹی بھی چھوٹیاں نے نبیان دے سلطان دی گوٹی بھی چانیاں نے میرے آگا دیا یکھا ویچو آنسو آ گئے سعیدہ فاطمہ یرد کر دیا نے بابا جے میرا ویر اللہ میں آج ویر کے سوال کر لیں دی جے میرا گھچا چاہوں تھا آج میں چاچے کے سوال کر لیں دی بابا ایک گل کرنا چانیاں نبیان دے سلطان بیٹی نوسی نے نہ لائیا بشم نیچوں کی اکھیا کے اے فاطمہ آج جو ہو بھی منگے کی اج جو ہو بھی منگے کی تیرا بابا عطا کر دے دے گا تیرا بابا عطا کر دے دے گا سعیدہ زارہ یادیاں نے اپو جی اور تے کچھ نہیں مانگا دی اج امی ایک سوال کیتا ہے کھیڑا سوال کیتا کہ میری امی اج تکڑ تو آٹے تو کوئی چیز نہیں مانگے گی اج میرے بابا امی سوال کیتا کہ ساری زندگی تین دی خزمت کندریں امکردیاں گدر گئی یہ بابا میری امہ خطی جایا دیا نے جیڑی کندے تے کملی مبارک ہے اج میں نو ہوتے تے وہ عطا کفر بنا لینے یہاں جدو اتنی گل کی تی یہ نبی یاد سلطان رو پینے اکھوں چوان سجاری ہو گئے نے میرے کریمہ کا رحیمہ کا مزملہ کا مدسرہ کا مائیہ کا جندہ کا جانہ کا نبی یاد سلطانہ کا سنیاں دی جانہاں میرے سونے آقا نے میرے سونے آقا نے سینے نل بیٹی نولا کے اج تک کملی مبارک الہت کی تا کے او سے وقت جبریلا گیا ہے جبریلا کے رد کردہ سونے آقا ساری زندگی ختیجہ دین دی خدمت کی تی یہ ساری زندگی دین دی خدمت کی تی یہ اج ختیجہ نو کفر نہ تسی دے وہ اسی جلتہ کفر عطا کر دے مانگے 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 جس وقت میرے قریم آقا دا وصال ہو ہے نا تے حضرت ابو بکر صدیق گلیاں چپوچھ دے پر دینے کسے میرا یار نہیں بکیا کسے میرا یار نہیں بکیا تے حضرت ابو بکر صدیق وہ نے جنہ دے مو مبارک دے چپوچھے گوشت دی کشبو ہو دی کسے ارد کی تھی اے ابو بکر تو اڈے مو چپوچھے گوشت دی کشبو ہو دی آپ نے فرمایا جدو دا میرا سونا ٹھر گیا تے مسکران دا بالپو لگیا تے دوجہ میرا اندر رج گیا جدو میں سال ہی نا تے پوچھے گوشت دی کشبو عضرت ابو بکر صدیق عمر فروغ ایچ کر کے پچھتے پہنے تین ہستی ہیں نا تے اندر جدو میرے کریم آکا دا ویسال ہو یا نا میرے کریم آکا دا ویسال ہو یا نا تے تین ہستی ہیں ایسی ہیں جنہیں میرے نبی دے ویسال تو بالمسکرانیاں نہیں ایک حضرت بلال ہے جڑا گلیاں چندہ سونیاں مارا کھا دی ہی تیرے باستے نے تے گلیاں دو بچھے جدو میرا سونیاں نظر نہیں نا آیا تے حضرت بلال دیاں چیخان نکل گیاں اندر نے جنہیں اکیاں ای ٹونڈرzd Ep lekا ندر ڈولی'dر جنوں میریاں یکییاں ڈونڈل تے او نظرین آوے سنج من سنجیاں اوے گلیاں دیساں تے بیلا کامن آوے آوے غلام فردا اوے تھے کی بسنا تے جتھے یار نظرنا آوے غلام فردا اوے تھے کی بسنا تے جتھے یار نظرنا جس وقت بسال سرکارتا ہو گیا نا حضرت بلال نے جڑے اس تباد مسکرائے نہیں مسکرائے نہیں مدینہ چھوڑ کے ملک شامل ٹور گئے دوسری حصری حضرت ابو بکر صدیق نے جڑے مسکرائے نہیں میرے کریم آقا دے بسال تباد تے تیسری حصری ہوئے جندانا نان لینڈ واسطے گردن میں چکانی پہن دیتے اکھا میں چکانیاں پہن دیتے سیدہ سلام اللہ چھے مہینے دنیا تے رہی ہیں پھر تے میرے نبی دی بیٹی ایک دن میں مسکرائی نہیں تے کاربیک جس وقت رون دیاں سننا مدینہ دیاں اور تو کٹھیاں ہوکے آجا دیاں سن آجا دیاں سن سارات نہ رویا کروئے نہ دوسری رون دیاں ہوں نا ساڑے بچے مدینہ دے سارے کٹھے ہوکے ہیں کہ رون دے نہیں تے سیدہ فاطمہ سلام اللہ فرمانی نے کہ سیدہ بابا میرے بابے جیسا ہے ددسو بیمار رہن لگ بیان ایک دن اٹھے اپنے کاردہ کام کیتا کپڑے تو تھکتے نہیں گئے یہ تھک گیا تو میں بس کر دینا میں تو اٹھے مردی مطابق پڑھنا چاہنا صرف دو چار منٹ جڑے میں تو اٹھے واسطے پڑھ رہا ہوں آکھیا جنانہ بھائے پر آنا نراز ہوگے ٹھوڑ گیا میں نراز نہیں ہونا ہے دنالنا میں نراز ہو سکنا تے میرے کریم آکھا دی بیٹھی کاردہ چاڑو آپ دیتا ہے جس وقت چاڑو دیتا ہے نا تے اللہ جبال حسند حسین نے گسل کر آکے سرما پاکے سونہ کنگا پاکے تے سونے سونے کپڑے پائے نے اوہ ویلہ سعیدہ زہرہ نے یاد آیا جدو اما ختیجہ تلکبرہ تا آخری ویلہ سی اپنے ہتھانال روٹی پکا کے دی تھی اما ختیجہ تلکبرہ اما فاطمہ تلکبرہ فاطمہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اونے کہ جڑی ہیں چل دی ہیں سن قرآن پڑھ دی ہیں سن بیندھی ہیں سن قرآن پڑھ دی ہیں سن آٹھا گل دی ہیں سن تے قرآن پڑھ دی ہیں سن رب کعبہ دی قسم حضرت امام حسنہ دے نے جس وقت صبح دا سین ناشتہ ماں سن نے دے دیئی نا تے انیس سفاریانی تلاوت کر لی دیا چاہتا نعرے تکبیر نعرے رسالف نعرے حیدری سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ اتنی دیر ہوئی نا تے لجپال علی بیڑے وے چاہ گئے یہ کتنی پیارا بیڑا ہے کدی نبیان دا سلطان ہون دا ہے کدی حسن حسین کھل دے پینے کدی زہرہ نے کدی لجپال علی ہے تے جس وقت بیڑے آئے نا تے بیڑے چاہ کے بڑے خوش آئے تے جس وقت خوش ہوئے نا آکیا زہرہ اج میں اللہ دا شکر ادا کرنا کہ اللہ تو انہوں تندرستی دیتی یہ کچھ دیر گزری نا تے سیدہ سلام اللہ نے بازو تو پکڑیا تے آکیا سونا علی میری آج گلتے سونا اندر کمرے دے بیچ لائے گیا حضرت علی بیٹھے نے گوٹی دے بیچ سیدہ دہرہ سر مبارک رکھا ہے تے فرمایا سونا علی اے نا دوں اشہزادے ناکھو نانا دے مزار دے جان قسم قرآن دی اے ناکھاں جدو سرکار دا روزہ وے کھا ہے نا جڑے جڑے وے کھا ہے جس وقت سونے دا بندہ روزہ وے گھوندہ نا تے بندے دا دل نہیں کردہ مو تو واپس آماتے میں جدو میں آگیا نا رب یہ لو بلتو پہلے گیاں تے میں جس وقت سرکار دے اے جگمبت خدرہ نا وے کھا ہے تے میں کیا سونے ناکمہ جیاں میں تو جان لگیاں رونا تے جدو حسین تو ریا ہوئے گا پھر ہوتا کی آلویا دل نہیں کردہ ہون تو اکھے انہ دوں اے شہزادیاں اتھے کلو اپنے نانہ دے مزار دے دعا کرنے تے میریاں چاہتے دیکھ گلان دے سون لو دو وے شہزادے مزار تھے جا رہے ہیں لجبال علی بیٹھے نے اکھاں بھی چوان سونے سعیدہ فاطمہ سلام اللہ فرمانی نے سونا یلی جی فاطمہ اکھایا جس سرگی بیلا سی میں تو انہوں چھوڑ کے ٹور جاناں گے اج سرگی دا بیلا سی میرے بابا اے نے اچھے چی بیتے کھڑے گوئے نے میں قدمہ نو ہاتھ پا لے آئے خواب دے اندر تک دی بھئییاں قدمہ نال چیمٹ گئییاں ارد کرنیاں بابا باب تیاں نو کلیاں چھوڑ کے نہیں جان دے بابا تیاں نو کلیاں چھوڑ کے نہیں جان دے بابا چھوڑ کے کتھے ٹور گئے گیاں بابا میرا دل نہیں لگے تھا میرے بابے اج اکھی آگے زارہ اج تمام امبیاں میرے نالائے نے انہ دیاں روح میرے نالائے نے اج تیرے استقبال کرنواستے کھڑے گیاں اج شام دے ویلے ساڑے کل تُو سایا جانا گے اکھیا یلی سونا میں ڈر جانا گے میری اچھار وسیطہ نے انہ تے عمل کریا جے لاج پال علی دیاں چیخہ نکل گیاں اگھیا زہرہ کیوے دیاں گلنا کر دیاں گو سیدہ سلام اللہ فرما دیاں نے سونا یلی یدو میں ڈر جانا گے میرے بچیاں دا خیال رکھیا جے اج حسن حسین روٹی آپ کھلائی گے اج حسن حسین جوڑے جنت آلے آپ پینائے نے کیوں کہ بتانی میرے تو بعد میرے پترانوں کوئی اجا جوڑا پینائے گا کہ نہیں پینائے گا کوئی اجا روٹی کھلائے گا کہ نہیں چھلائے گا علی جدو میں ڈر جانا گا پچھے پتر روندے راندے نے علی سونا جدو میں ڈر جانا گا پتر گلیاں ویچ لگ کے روندے راندے نے علی سونا جدو میں ڈر جانا گا تیئیں رول جاندیا نے سونا یلی میری زیناب ہے میری امی کل سومیں میری یا تین یادا خیال رکھے آجیں اینا جنتیاں شہزادیاں نو رونا دے بھی آجے اتھو بل کے سیدہ سلام اللہ کھڑیاں ہو گیاں تربیت قدی جتل کبرا بھالی گئے عرض کر دیاں نے علی سونا بڑی میری زندگی بڑی سوڑی گزری گئے بڑا لمبایا عرصہ گزری آگے اگر میری خدمت اندر کوئی کمی رہ گئی ہو گئے میں نو ماف کر دے بھی آجے علی سونا جوے توڑی خدمت کرندہ ہاں کسی میں انجھ خدمت نہیں کر زکی میں نو ماف کر دے بھترہ دی ماں سمجھ کے ماف نہ کر دے اپنی بیوی سمجھ کے ماف نہ کر دے پر نبیوں دے سلطان دی بیٹی سمجھ کے میں نو ماف کر چھڑی آجے لجبال علی دیاں چیخہ نکل گیا نے سلان کیا دنوں جوانوں وقت بڑا ہو گیا گے گلو کا ناچہ ناما جدو لجبال علی دیاں چیخہ نکلیا نے سیدہ زہرہ تے ہاتھ کھولے نے اکیا زہرہ میں توڑے تے رازی ہیاں علی سونا دوسری وسیعتیں بے کھیڑیے حکم کرو اکیا سونا یا علی آج تکڑ میرا قدو کسے نہیں وے کیا میرے قدم آندے نشان کسے نہیں وے کیا میرے سردہ ڈپٹا کسے نہیں وے کیا علی سونا جدو میرا جنازہ نکلے راتے ہندیرے وے چکڑی آجیں راتی ترہائی وے چکڑی آجیں کوئی اے ناکے محمدی بیٹی دا جنازہ جا رہے ہیں لجبال علی دیاں دینے زہرہ اے وے حکم دی تمیلوے کی جدو تیسری وسیعت کی تھی یہ آدیاں نے سونا یا علی میں جہان لگیا ماماں دے دل گلا بانا لنرم دینے پترہ دیاں جدائیاں برداشتری ہو دیاں میرے پترہ دا خیال رکھی آجیں میرے پترہ نو دکھنا یاون دیا جیں لجبال علی میرے حسین نو روڑنا دیا جیں حسین تتیاں دے تتے جانا آگے میری زینب نو دکھنا یاون دیا جیں زینب ویرہ نو لے کے کربلا جانا آگے کربلا دی ترتی تے ویر سامنے زپا کونے نے کجھرے غازی آباز سے بازو کٹے جانے نے کدے علی اکبر تالاشا سامنے کونا آگے زینب نو بڑی رونا پوے گا علی دکھنا دے ویا جے جدو اتنی گل کی تھی یہ لجبال علی دیاں چیخہ نکل گیا نے اندل نے زہرا زہرا میرے بھی تے بچے نے میں دکھن یاون دے مانگا جدو چھوٹی وسیعت کی تھی یہ اکیا سونا یلی جدو میرے سامو سافر ہو جامن جدو میرے سامو سافر ہو جامن سونا یلی میری کبر جنت لب کی اندر بنایا جے سونا یلی میرے بابے دے نزدیک رکھیا جے تینج کریا جے منو پل نہ جایا جے میرے مزار تے اون دے روی آجے جدو میرے بابا دے مزار تے آبوں مزار تے آزری دے روی آجے میرے بچیاں دا خیال رکھی آجے سعیدہ زہرا یہ تنی گل کی تھی یہ عزیزہ نے گرا میمہ میں حسن دے حسین نہ نہ دے مزار علی جان دے پہنے او درو واپسن علی جلدی ہٹ گئے نے اممہ دیاں قدما نل چیمٹ گئے نے اندر اممہ سنو چھوڑ کے نہ جایا جے اممہ توڑے تو بغیر ساٹھا دل نہیں لگے گا اممہ توڑے تو بغیر چین یا بے گا اممہ توڑے تو بغیر سکھانا نکھا دے اممہ توڑے تو بغیر دکھ مار دے مانگے سنو چھڑ کے نہ جایا جے اندر اممہ دے او دل نرام غلاموں ماممہ دے او دل نرام غلاموں تے خدگرن قبول جدائی پتران دے او لکے عیب چھپاویں تے سن سن کے ار برائی مالو دولت اوے پیش جا کر تے کر لین قبول قدائی آدم اوس کی جنت جانا تے جنے ماں دے قدر نپائی جدو اتنی گل ہوئی ہے اوسن حسین قدما تے اترکے نے اے جنت سردار نے اممہ جنتیاں اورتاں دی سردار علی والیاں دا سردار نانا ساری کہنا دا سردار اے او کرارنا جنہ دے لباس جنتی چوان دے نے اے او شدہ دے نے جنہ دے جوڑے جنتی چوان دے نے اوسما دے قدما ویچ بیٹھے نے جدہ لباس جنتی چوان دے گے جدو قدما دے بیٹھے نے حاطمہ سلام اللہ پوچھ دیا نے بیٹا دونوں کس دسی آگے اگیا یممہ از زینانہ دے میزار علی جاندے پیسا اگے دونوں رانی شکلہ والے ملے نے ایک دانا ابراہیمیں ایک دانا اسمائیلیں او نا کیا شدہ دیوں کتے چلے گو اصا یا کیا نانا دے میزار تے چلے یا نانا دے میزار تے ایس وقت دوی لوکی حاضری دیندے پینے مدینے دے شہر چو حاضری دیندے پینے اللہ اپنے حبیب دے صدقے او نا دی حاضری دے صدقے جڑے رات پیشلے پیر بیٹھے نے اے ناندہ بیٹھنا اپنی بہار کا اندر قبول کر لیں مالکہ میرے ویر جیوے شوق نال محفل کرائی گے اے نسو کا تا فرما دے جدو سیدہ زارہ پوچھی آگے آگے اماں ایک حضرت عبرہیم دے اسمائیل زبی اللہ نے اونا کیا بیٹا جاؤ نانے دے میزار تے پھر ابھی آجے پہلے اپنی مانوں مل لو ایک لکھ چویوں ہزار پیغمبر دیاں روایاں نے تو آڈی اماں اونا ڈر جان آگے اماں سینے نل لائے آگے جدو سینے نل لائے اکیا سونا یلی زرائے ننو سینے نل لائے آپ اندر سینے پہ گیاں نے جدو سینے پیانے بابا نبیان دا سلطان امت لئے دعا کر دا گے اونا سینے دا زارہ امت لئے دعا کر دیاں نے آدیاں نے سونیاں ربا میرے بابے دی امیت نو میرے بابا دے صدقے معاف کر دے دارے تکبیر، دارے رسالت، دارے حیدری، سیدی مرشدی، آمد مصطفی اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا یلی دے کر دا سگار فاطمہ بنتِ رسول سیدہ تے عبدہ بنتِ رسول سیدہ تے عبدہ شرم و حیادِ ملک دی سلار فاطمہ شرم و حیادِ ملک دی سلار فاطمہ مولا یلی دے کر دا سگار فاطمہ زہرہ جدو بھی آمدی، کھڑے ہو تینِ غدور زہرہ جدو بھی آمدی، کھڑے ہو تینِ غدور انہوں تظیم کمایا پیار فاطمہ مولا یلی دے کر دا سگار فاطمہ ماشر تے دل، آواز آئے گی، نظریں جھکا لبو ماشر تے دل، آواز آئے گی، نظریں جھکا لبو بیٹے دلیں کے آئی یہ دستار فاطمہ بیٹے دلیں کے آئی یہ دستار فاطمہ جدو ماشر دا دن ہوئے گا ستر ہزار سجے گھون گیاں ستر ہزار کھپے گھون گیاں ستر ہزار پچھے گھون گیاں نبی کھڑے کھون گے رسول کھڑے کھون گے ولی کھڑے کھون گے کتب کھڑے کھون گے غوظ کھڑے کھون گے کاری کھڑے کھون گے نکیب کھڑے کھون گے نیت خان کھڑے کھون گے نبی دے گلام کھڑے کھون گے ما شرد دل آواز آئے گی نظریں چکا لے وہ بیٹے دلیں کے آئیے دستار بھائی اللہ پاکہ عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرات کے لامے میں ٹوٹل کیوں کہ بگا تکھائے